السلام علیکم ویلکم ٹو ایسن پبلک سکول ٹوڈے ہم بات کریں گے کائنڈز آف ناؤن کے بارے میں جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بڑھا تھا نیمیگ ورڈس آر کال ناؤن کوئی بھی نام انسان میں اس دنیا میں مختلف چیزیں اور مختلف شروعوں کے مختلف نام ہیں ان کو ان کے نام سے جانا جاتا ہے جیسے میں ہوں مجھ بھی مرے نام سے جانا جانا جائے گا اس چینل کو بھی ایڈنٹیفائی کیا جائے گا اور جو آپ ہیں آپ کو بھی آپ کے نام سے جانا جائے گا تو اسی طرح سے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ان کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اگر ہم فردر اور اس میں ڈیپ جاتے ہیں ناؤن کے اندر تو اس میں بھی کچھ کلاسز ہیں جیسے سکول میں بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں آفیس میں ایمپلائیس کی کڈگریز بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ آرڈ ڈپارٹ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے فائننس ڈپارٹ الگ ہوتا ہے اور آئیٹ ڈپارٹ الگ ہوتا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹ الگ ہوتا ہے تو مختلف کلاسز ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر اسی طریقے سے ناؤن کی بھی کلاسز ہیں اور ناؤن کو بھی کلاسیفائیٹ کیا گیا ہے اور آج ہم انہی کلاسز کو دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے گا ٹائپس اپ ناؤن نمبر ون ہمارے پاس ہے کومن ناؤن کومن ناؤن جو ہے وہ ایک نام ہوتا ہے جو کہ کومن طریقے سے دیا جاتا ہے کسی بھی شخص کو کہہ لیں آپ اور کسی بھی چیز کو کہہ لیں آپ دا سیم کلاس اور کائنڈ یا اس سے جڑی ہوئی کسی بھی کلاس اور کائنڈ کو دیکھئے گا جیسے ٹیچر اب ٹیچر کے اندر سارے ٹیچرز آگا ہے اس دنیا میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سب ٹیچر کی بات ہو رہی ہے یہ مطلب ایک عام نام ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر ہم ایک اور اگزیمبل لیتے ہیں اس ٹوڈنٹ اب اس ٹوڈنٹ مختلف سیکٹرز کے ہیں مختلف فیلڈز کے سٹوڈنٹ ہیں کومنٹس کے بھی ہیں سائنس کے بھی ہیں پری میڈیکل کے بھی ہیں اب مختلف فیلڈز کے سٹوڈنٹ ہیں لیکن یہاں پہ اس ٹوڈنٹ نے سب کو کیا کر لیا مطلب ایک طریقے سے وہ اپنے سرکل میں لے لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں اس ٹوڈنٹ کے سٹوڈنٹ کے سٹوڈنٹ کسی بھی فیلڈ کا ہو سکتا ہے اگر ہم اسے کلاسیفائے کر دوں گا کہ he is a student of commerce یا he is a student of biology depart یا he is a student of biology یا medical کچھ بھی فار اگزیمبل تو پھر میں اس پر 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 کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے کہ ایک اور اگزیمبل لیتے ہیں ہم کومن کی جیسے doctor اب doctor بھی بہت سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ ڈریکے کے ڈاکٹر دوتے ہیں تو یہاں پر بھی اگر ہم نے ڈاکٹر کا ایک نیم رکھا ہے تو ڈاکٹر کومن اس لیے کیونکہ اس میں سارے پوری دنیا کے ڈاکٹرز آگا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اسے فردر کلاسیفائے کریں گے تو پھر وہ پروپر میں چلی آئے گی لیکن ابھی کیونکہ ہم کومن سکھ رہے ہیں کومن کی اگزیمبل جیسے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہو جیسے ٹیچر ٹیچر میں سارے ٹیچرز آگا ہے مطلب ایک کومن نام ہے اس لیے ہم کہا سکتے ہیں کہ it is our common noun اس سٹوڈنٹ اس دنیا میں جتنے بھی سٹوڈنٹیں وہ مختلف فیلڈز کے ہوں گے مختلف چیزوں کو پڑھ لے ہوں گے کچھ فیلانسنگ پڑھ لے ہوں گے کچھ گرافی ڈیزائنرز ہوں گے کچھ اکاؤنٹنٹس ہوں گے میں نے ڈاکٹر بولا تھا وہ سارے اس ڈاکٹر کے سرگل کے اندر آگا ہے تو یہ تینوں ایکزیمپل جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ساری کس کی ہیں common noun کی ہیں اور آگے بڑھتے ہیں these are words for people they are common noun ٹھیک ہے اب لوگوں کے حساب سے ملہب ہم نے ابھی بات کیے تو یہ common noun ہے اب دیکھتے ہیں آگے these are also common nouns words for people ٹھیک ہے یہ بھی common nouns ہیں ملہب اور ایکزیمپل میں نے آپ کے سامنے رکھیں جیسے سنگر دنیا کے اندر بہت سارے سنگر ہیں ٹھیک ہے جیسے پاکستان میں آتے بسلم ہو گیا ٹھیک ہے اور انڈیا میں جو ہے وہ اپنا عجیت سنگ ہو گیا فار ایکزیمپل تو اسی طریقے سے مختلف سنگر دیں پرگرامر اگر پرگرامر جو ہے وہ میرا دوست ہے میرا بھائی یہ تمہیں بولوں گا ali is a programmer تو میں نے اس کو اسپیسیفک کر دیا تو یہ کومن کی کٹیکری سے نکل کر کومن کی کلاس سے نکل کر کہاں چلا گیا پروپر میں چلا گیا اگر میں مینیجر کی بات کروں مختلف مینیجر ہیں سیلیبریٹی جیسے کومیڈین گرافک ڈینایجر مختلف گرافک ڈینایجر فریلانسر بہت سارے ہیں فریلانس فائیبر کے اوپر آپ کو بہت سارے فریلانسر بھی لیں گے ٹھیک ہے تو یہ کومن نام ہے لائیر کوٹ کے اندر آپ کو بہت سارے لائیرز ملیں گے سولجر ہو گیا آرمی کے اندر آپ کو بہت سارے سولجرز ملیں گے لیکن اگر آپ کسی سپیزرک سولجر کی بات کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں پھر وہ نام ہو جائے گا پروپر ٹھیک ہے وومن کوک بیکر ڈینٹیسٹ نرس آنٹ ایکٹر بیبی مین دیز آل آر کومن ناؤن یہ ساری جو ایکزیمپل آپ کے سامنے سب کس کی ہیں کومن ناؤن سے ریلیٹ کر رہی ہیں اب دیکھے گا ایکزیمپل 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 ناؤن نیم ایکزیمپل ایکزیمپل کی بات ہو رہی ہے تو ایکزیمپل کچھ آپ سے ڈسکرس کر لیتے ہیں برڈ اب برڈ میں بہت سارے پرندے آگئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کونسا ناؤن ہے کومن فیش فیش میں بہت ساری جو ہے وہ فیش کی کٹیگریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیلے فیش ہوتی ہیں اور مختلف فیشز ہوتی ہیں ہماری ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ ساری فیش کو اس نے اپنے سیکل میں لے لیا تو یہ کومن ناؤن ہے ہمارا اس طرح سے ہارس ہارس بھی مختلف ہوتے ہیں سپیسیفک نہیں ہے ابھی کیونکہ کومن کی بات ہو اس طرح سے اگر ہم بات کرے ہیں ہن ہن کی بھی مختلف ویرینٹس ہوتے ہیں تو یہ بھی ساری جو اگزامبلز ہیں وہ کس کی ہیں کومن ناؤن کی ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اگل ہو گیا کیا کیا گوٹ ہو گیا زیبرا ہو گیا کروکوٹائل ہو گیا پیروڈ ہو گیا ڈیر ہو گیا ماؤس ہو گیا ڈاگ ہو گیا ٹرڈل ہو گیا اور ویل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ٹائپس ہیں جو ریلیٹ کرتی ہیں کس سے کومن ناؤن سے اگزامبلز آف کومن ناؤن دا نیم آف پلیسز آپ پلیسز سے دیکھ لیتے ہیں ہسپٹل کی اگر بات کریں تو ہسپٹل ڈیفرنڈ ہیں بہت سارے ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں ہر شیاری کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو سپیسیفائی کر دوں مطلب آگا خان آسپٹل کا نام دے دوں یا زیادین آسپٹل کا نام دے دوں تو پھر میں نے اس کو کس میں لے کے چلے گیا میں پروپر میں تو میں پروپر میں نہیں جا رہا بھی کیونکہ کومن اگزامبلز ہیں تو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں بس کومن اگزامبل ایئرپورٹ ہو گیا جیسے پلیگراؤنڈ ہو گیا اگر میں اسکری امیوزمنٹ پارک کا نام دے دوں یا ہیل پارک کا نام دے دوں یا زمزمہ پارک کا نام دے دوں یا مختلف اور جو بھی ایریاز میں پارکے ان کا نام کر دوں وہ پروپر ہو جائے لیکن ابھی فلیگراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے یا پارک کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ابھی میں نے اس کو اسپیسیفک نہیں کر رہا تو اس لیے میں کہوں گا کہ یہ میرا کومن نام ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں سکول کی بات کروں تو سکول ایک پڑھنے کی جگہ ہے جہاں پہ لوگ information knowledge اور ساری چیزوں کو مطلب کہتے ہیں جیسے سکول کا مطلب ہوتا ہے سکول means where brain exercise سکول کا مطلب ہے جہاں پر دماغ آپ کا exercise کرے جیسے آپ physically exercise کرتے ہو جم جاتے ہو جم جا کے اپنا physically جو ہے آپ اپنی body کو develop کرے ہوتی اسی طریقے سے سکول جب آپ کی willpower strong ہوتی ہے آپ کامیاب ہوتے ہو آپ physically اتنے بھی strong ہو جا لیکن اگر آپ willpower strong بھی mentally strong نہیں تو آپ کامیاب نہیں